اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سرچر کے لیے مفید ہوں گی لاہور کا شاہی قلعہ جو شالی مارباغ میں ہے پورے شمال مغرب میں یہ واقعہ ہے یہاں تک کہ سندھ اور خیبر پختونخار اور اس کے علاوہ پجاب کی ساری تاریخ ان کے تحفظ کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ یہاں پہ اس لیبریک کے اندر موجود ہے اور جب بھی ہم چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں گزشتہ تاریخ اگر چیک کریں کب کب اس کے تحفظ کے اوپر کام ہوا اس کو سکور کرنے کے لیے کام ہوا اور اس دور کی نیاب تصاویر جو ہیں وہ بھی اس کو تبکانے کا حصہ ہے اس کے علاوہ ڈرائنگز جو ہیں آرکیالوجی سروی آف انڈیا کی رپورٹس بھی اس لیبریک کا حصہ ہیں اور یہاں پہ موجود ہے جتنے بھی جو اقدامات یہاں پہ کیے گئے ہیں اس لیبریک کے لیے وہ تاریخ و مدنظرہ کر کیے گئے ہیں تو یہ ایک جو شالی مارباغ کا برونی جو نظارہ ہے اس کے اندر یہ لیبریک واقعہ ہے جہاں پہ یہ اکبری محل کا جو حصہ ہے اسی محل کے اندر اکبری محل کے حصے کے اندر ایک اکبری گیٹ تھا اس کے ساتھ ہی ان کے جو محلات تھے ان محلات کے ایک حصے کے اندر یہ ایک لیبریک جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے جس کو جو ہے وہ ہم شالی مار جو ہے شاہی کی لیبریک کہتے ہیں لیبریک کا دروازہ جو ہے وہ آتا ہے جہنگیری کی طرف کھلتا ہے جہاں جہنگیر کے محل جو تھا وہاں پہ موجود تھا اس لیبریک کا قیام تو پاکستان بڑھنے کے ساتھ ہی ہو گیا تو بلکہ اس سے قبل ہو گیا تھا لیکن انفارچلی اس کے اندر جو لوگ جانے کا رجحان ہے وہ بہت کام اٹھارہ سو ساٹھ اور اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں یہاں پہ اس کے اوپر کام ہو بہت ساری کلیکشن جو ہے وہ یہاں پہ موجود پڑی ہے تو جب بھی لاہور جائیں شاہی کیلہ میں جائیں تو اس لیبریک کا ایک دفعہ آپ وزر ضرور کریں اس وقت جو ہے اس کا نام جو ناظرن سرکل کے طور پر رکھا گیا تھا پاکستانوں نے انڈیا اس وقت اکٹھے تھے یہ ناظرن جو سرکل تھا پورے مغربی پاکستان سے جو متعلق تھا اس میں تمام جو ایریاز تھے اس کی انفارمیشن تھی اس کی یہ ایک ریفرنس جو ہے وہ لیبری تھی سرکل جس کو کہا گیا تھا یہ ریفرنس لیبری بہت اہم ہے اس کے اندر بہت سارے اہم جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کے اندر کتابیں جدید اور قدیم دونوں طرز کی یہاں پہ آویلیبل ہیں اس کے اندر بہت قیمتی سرمایہ جو ہے وہ موجود پڑا ہے یہ آرکیالوجی سرویج جو ہے اس کے جو لیبریٹری ہے اس کے شاہی کلے میں واقعہ ہے وہاں ان کا وقتاً فوقتاً ٹریٹمنٹ ہوتا رہتا ہے یہاں پر ڈیجیٹالیزیشن کا کام بھی ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے کتاب اس طرح اس ڈیجیٹالیزیشن کے مراحل کے بعد یہ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی یہاں پہ جو ایک ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کی اس نے بہت سے لیبریوں کے اندر مواد کو تلاش کیا لیکن اتنا میٹریل نہیں ملا جتنا اس کو یہاں پہ اس لیبریٹ کے اندر ملا جتنے بھی تھیسیز تھے اس کے اس کو اس نے کھنگال مارا لیکن اس کی جو متعلق اس کے تھیسیز اس کے ریسرچ کے متعلق کام تھا وہ اس کو اس لیبریٹ کے اندر ملا تو جتنے بھی پاکستان کے اندر تاریخی حوالے سے اہم اور جو ریسرچ کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں نیاب مٹریل یہاں پہ موجود ہیں وہ کسی بھی لیبریٹ کے اندر آپ کو وہ نہیں مل سکتا پاکستان کی وہ صرف اور صرف اس شاہی قلعہ کی جو لیبری ہے اس کے اندر موجود ہے تو آپ بھی ایک دفعہ جب وہاں پہ جائیں تو ضرور ریزرٹ